انسان کی زندگی میں کئی مقاصد ہوتے ہیں لیکن انسان کا اہم مقصد ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے خوش ہو جائے اور یہ خوش ہونا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنایا ہے کیونکہ ہم نے اپنی خوشی کو ہر وقت اپنے کسی نہ کسی اچیومنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکاوا ہوتا ہے کہ میں جب فلا چیز اچیف کرلوں گا تب ہی میں خوش ہو جاؤں گا میرا کریئر بن جائے گا تب میں خوش ہو جاؤں گا میرا یہ خواب پورا ہو جائے گا تب میں خوش ہو جاؤں گا اور جیسے ہی میرا وہ خواب پورا ہو جاتا ہے جب میں وہ تارگیٹ اچیف کر لیتا ہوں تو میں چند ہمیں کے لیے خوش ہو جاتا ہوں انجوائے کرتا ہوں لیکن اگلے ہی لمحے میں اپنے لیے اور خواب سجاتا ہوں اور اپنے لیے تارگیٹ سیٹ کرتا ہوں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے میں ان کے پیچھے لگ جاتا ہوں اور یہ تھوڑا سا جو ہم جب بات کرتے ہیں اپنے خواب کو اچیف کرنے کی یہ تارگیٹ اچیف کرنے کی تو اس میں کئی نہ کئی اس طرح سے خوشی نہیں ہوتی اگر اٹینشن موجود ہے پریشانی موجود ہے کہ تارگیٹ اچیف کرنے ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا چینج کر کے صرف اس طرح سے کہیں کہ پہلے ہم خوش ہو جائیں اور اس کے بعد ہم تارگیٹ اچیف کرنے پہلے ہم خوش ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے خوابوں کی طرف بڑھیں پہلے ہم خوش ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اپنا کریئر بنانا شروع کر دیں تو شاید کہ اگر اس کے بعد صرف میں چند لمبے کے لیے خوش نہیں ہوں گا اس پروسس کے اندر میں خوش رہوں گا اور میری پرفارمس میں بھی کئی نہ کئی فرق آنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ ایک دن میں نے اپنے فیس بک پہ ایک پوست ڈال دی میں اپنے لیے بینچ مارک اس طرح سے سیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اگر ایک فیس بک پہ پوست ڈالی اس پہ غلطی سے میری پوست پہ اگر ڈیٹھ سو لائکس آگئے تو میں اس دن بڑا خوش ہو جاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے کہ ڈیٹھ سو لائکس ہیں لیکن میں اپنی ار ایک اگلی پوست پہ یہ کوشش کروں گا کہ ڈیٹھ سو لائکس ہیں اس سے کم آئیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا پریشان ہو جاؤں گا اگر ڈیٹھ سو پہ کچھ دیر کچھ دن اگر کچھ مہینے ڈیٹھ سو ہی رہے تو پہ ڈیٹھ سو میں بھی میجھے وہ خوشی نہیں ملے گی کیونکہ اب وہ بھی میرے لیے ایک تھوڑا سا آل سا ہو گیا ہے نیا میں اپنے لیے بینچمارٹ سیٹ کرتا ہوں کہ اب ڈیٹھ سو نہیں اب دو سو لائک چاہیے تب ہی میں خوش ہو جاؤں گا اور یہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن پہ میرا کنٹرول نہیں ہے میں ضروری نہیں ہے کہ جا کے لوگوں سے اپنی پچھرز لائک کروا ہوں اور جب وہ لائک کریں گے تب ہی میں خوش ہو جاؤں آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں میں خوش رہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لوگ خوش رہنے نہیں دیتے تو اگر فور ایکزامپل آپ کو ایک شخص کچھ لوگ جن کی آپ بات کریں وہ آج آپ کو خوش رہنے نہیں دے رہے تو آپ کیا امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کل وہ آپ کو خوش ہونے دیں گے تو کل بھی وہ آپ کو خوش ہونے نہیں دیں گے پرسو بھی خوش ہونے نہیں دیں گے اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو خوش ہونے دیں اگر آج وہ خوش ہونے نہیں دے رہے تو کیا ہم ابھی خوش نہیں ہوں گے اور یہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ان چیزوں کو نہیں ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے ان چیزوں پر تو کیا اس لیے میں صرف خوش نہ رہا ہوں کیونکہ مجھے لوگ خوش ہونے نہیں دے رہے انٹرنل فیکٹر کو اگر ہم دیکھیں کہ اس مومنٹ میں اگر ہم خوش ہونے کی کوشش کریں جو ابھی موجود ہے ابھی میرے لئے کیا امپورٹنٹ ہے اس میں میں دیکھوں کہ میری زندگی میں کیا امپورٹنٹ ہے کہ میں زندہ ہوں میرے پاس صحت موجود ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور یہ میرے لئے اگر امپورٹنٹ ہے آپ میری بات کو اگر سن کے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سیکھنے کا موقع مل رہے ہیں اگر کوئی لوگ آپ کے ساتھ آکے بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو یہ اگر آپ مومنٹ کو فیل کریں آج خوش ہونے کی کوشش کریں ابھی خوش ہونے کی کوشش کریں تو شاید آپ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں کل خوش ہوں گا آج نہیں کل خوش ہوں گا آج میں یہ کام کروں گا اور کل مجھے خوشی ملے گی تو شاید وہ کل کبھی نہیں آتا کیونکہ کل کبھی نہیں آئے گا اگر میں آج خوش ہوں ابھی خوش ہونے کی کوشش کروں تو یہ ابھی کبھی جاتا نہیں ہے اور یہ کمپیریجن جو ہوتا ہے نا ہم جب کمپیریجن کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ کی زندگی ہے آپ کی زندگی اتنی اچھی نہیں ہے جتنے آپ کے دوست کی زندگی اچھی ہے تو ہم یہ جو کمپیریجن سیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہوتے ہیں ہماری اور ہماری خوشی اپنیس کے درمیان میں ایک بہت بہت بڑا بیریئر کیریئٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں جسٹ ٹو شو کہ ہم دکھاتے ہیں کہ ہم خوش ہیں اور یہ بہت ایک کڑوا سچ ہے جس کو ہم ایکسپٹ کہیں اگر کریں تو یہ ہے کہ میں نے صرف فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ کسی بھی جگہ پوسٹ ڈالی اور وہ پوسٹ سے میں نے صرف لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میں خوش ہوں اپنی زندگی کے اندر اگر میں خوش ہوں یا نہیں ہوں ظاہری ایک مسکراتا رہا ہوں ٹائم اندر سے خوش ہوں یا نہیں ہوں خوشی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے سیلف ایکسپٹنس اگر میں ان کمپیریجن کو توڑ دوں اپنے درمیان سے یہ کمپیریجن کو اٹھا دوں اور اپنے آپ کو ایکسپٹ کرنے لگ جاؤں جس طرح سے میں ابھی ہوں میں ایکسپٹ کرنے لگ جاؤں اور صرف اس طرح سے نہیں کہ جیسا بھی ہوں ویسا بھی ہوں میں ٹھیک ہوں میں بہت اچھا ہوں میں ابھی سانس لے رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں زندہ ہوں میرے ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں جو میرے خیال رکھتے ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن چیزوں کو دیکھ کے میں اپنے آپ کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دوں اور اگر میں اپنے ایرگر دیکھوں تو میں آج ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں میرے درمیان میں میرے ایرگر ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہر وقت مجھے آسائشیں فرام کر رہی ہیں اور میں ایک بہتر زندگی گزار رہا ہوں بہت سارے لوگوں سے اگر میں اپنے آپ کو ایکسپٹ کرنے لگ جاؤں اور اب بھی خوش ہونے کی کوشش کروں اپنے جو چیزوں کو لے کے جو میری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر میرے پاس صحت نہ ہو تو میں کس طرح خوش رہے پاؤں گا جتنی ساری چیزیں جو میں نے اپنے ٹرینڈ مار سیٹ کیے میں جو میں نے اپنا کریئر سیٹ کیا ہوا ہے اگر میرے پاس صحتی نہ ہو تو پھر میں کس طرح سے خوش رہ پاؤں گا اگر میرے پاس جتنا زیادہ پیسہ آجائے میرے پاس تمام آسائشیں آجائے ہیں لیکن میرے پاس وہ لوگ نہ ہو جو مجھ سے پیار کریں جو میرا خیال رکیں تو میں کس طرح سے خوش رہ پاؤں گا اگر میں ان ساری چیزوں کو آج ابھی دیکھوں کہ میرے پاس اتنی امپورٹنٹ چیزیں موجود ہیں اور میں کتنی پیاری زندگی گزار رہا ہوں اور ابھی میں اگر خوش ہونے کی کوشش کروں گا تو ہمیشہ خوش رہوں گا لیکن اگر میں نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا اور اپنے ٹارگیٹ کے ساتھ یا اپنے اچیومنٹ کے ساتھ میں نے اپنے خوابوں کے ساتھ اپنی خوشی کو جب میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے تو یاد رکھئے گا جب وہ خواب پورے ہو جائیں گے تو اور خواب بنیں گے جب مقاسد پورے ہو جائیں گے تو اور مقصد آپ بنا لیں گے تو اور اچیومنٹ کی طرح آپ باگنا شروع کر دیں گے تو یہ دور کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس طرح آپ چلتے چلے جائیں گے لیکن اس دور میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہے کہ پہلے آپ خوش ہونا سکھیں اگر آپ خوش ہو جائیں گے ابھی آپ خوش ہوں گے تو ان تارگیٹ کو آپ اچیف کرتے رہیے گا ان خوابوں کو آپ اچیف کرتے رہیے گا لیکن خوش ہونا پہلے ضروری ہے تو خوش رہیے گا آباد رہیے گا اور آپ لوگوں کے لئے بہت سارے دعائیں